حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قولا آپ نے فرمایا ہی راودتنی ان نفسی اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں یعنی یہ مجھ سے فیل قبی کی طلبگار ہوئی میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا عزیز مصر نے کہا یہ بات کس طرح سمجھی جا سکتی ہے یعنی وہ آپ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے آپ یہ فرماتے ہیں میں کس کی بات پر یقین کروں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر نے صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کہی حالانکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب دروازہ کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زولیخہ ان کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ کمیش پکڑ کے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر عزیز مصر پر سارا معاملہ تو کھل چکا تھا لیکن اس نے خیال کیا کہ میں کیسے تسلیم کر لوں اس طرح لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر کی زوجہ نے یہ کام کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک چار مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زولیخہ کے مامو کا لڑکا ہے اس سے آپ پوچھ لیجئے عزیز مصر نے کہا کہ چار مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا قدرت الہی سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زولیخہ کے قول کو باطل قرار دیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِحَا اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُولٍ فَصَدَ قَدْ اگر ان کا کرتہ آگے سے چرا ہے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اور انہوں نے غلط کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے چاک ہوا فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور ذلخہ پیچھے سے پکڑتی تھی اس لیے کرتہ پیچھے سے پھٹا فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُر پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتہ پیچھے سے چرا دیکھا پھٹا ہوا دیکھا اور اس بات کو اس نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور ذلخہ جھوٹی ہے قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکروف ریب ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ بے شک تمہارا مکروف ریب بڑا ہے مات بزرگانِ دین اس موقع پر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا گیا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ بے شک تم عورتوں کا مکروف ریب بڑا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا إِنَّ كَيْدَكَيْدَكَانَ بے شک شیطان کا مکروف ریب کمزور ہے تو بازی فرماتے ہیں کہ عورت اگر راہِ راست پر ہو تو وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کی وہ اصلاح کر دیتی ہے اور اگر عورت گمرا ہو جائے تو وہ تنہا گمرا نہیں ہوتی بلکہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جاتی ہے اسی لئے ہمارے بزرگوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بدعقیدہ عورت کو اپنے گھر میں مطلع ہو آج کل رشتہ کرنے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اور کسی بدعقیدہ بدمذہب عورت کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں تو وہ نسلیں برباد کر دیتی ہے پورا خاندان برباد کر دیتی ہے جب رشتہ تے ہو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے دولے کو بھی دیکھیں دولن کو بھی دیکھیں یعنی رشتہ تے کرنے سے پہلے سوچیں کہ وہ صحیح عقیدہ ہیں کہ نہیں ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اگر وہ غستاخ صحابہ ہیں غستاخ اولیاء ہیں غستاخ رسول ہیں میلاد شریف منانے کو کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنے کو بدد سمجھتے ہیں مزارات پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تربیت پر بھی توجہ بہت زیادہ دینی چاہیے آج کل ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات تو چونکہ کہیں نہ کہیں جمعے میں بیان سن لیتے ہیں کبھی کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں عورتیں دین سے بہت زیادہ دور ہو گئیں اور بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے عورتوں کو دینی محفل میں لے کر آئیں انہیں درست قرآن پاک سنائیں جب عورت راہ راست پر آ جاتی ہے تو عورت کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح نہ کی پورے خانان کی اصلاح ہے پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت جب حق پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق پر بہت مضبوطی سے وہ قائم رہتی ہے اور پھر وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے والد کو نزرے لوگوں کو بھائیے